موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو حوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل حیریت سے ہوں تو جی آج میں اپنے ولوگ کی سٹارٹنگ وہیں سے کر رہی ہوں جہاں پہ کل میں نے اپنے ولوگ کو ختم کیا تھا تو کل کے ولوگ میں میں آپ کو ویجیٹیبلز دکھا رہی تھی جو کہ میں نے آن لائن منگوائی تھی تو بینگن اور بھنڈیاں کافی زیادہ فریش تھے تو میں نے سوچا کہ آج آلو بینگن پکا لیتے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے میرا سبزی کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور آج فریش ویجیٹیبلز دیکھ کے نا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو اس لیے اب میں جلدی سے یہاں پہ بینگن چھیل رہی ہوں کیونکہ جب فریش فریش ویجیٹیبلز پکائی جاتی ہیں تو ان کا ذائقہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو فریچ میں رکھ کے ایک دو دن پرانا کر لیں تو اس طرح سے ان کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا آج ہم بینگن پکا لیتے ہیں اور کل بھنڈیاں پکا کے تو سبزیاں ہتم کر دیں گے اور آپ لوگوں میں سے کافی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کونسی ایپ یوز کرتی ہیں سبزیاں وگرہ منگوانے کے لیے تو میں گروسری کے لیے ڈیفرنٹ ایپس یوز کرتی ہوں تو یہ پروموشن ویڈیو بلکل نہیں ہے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ میں گروسر ایپ یوز کرتی ہوں کریف مارج یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ چیتے یوز کرتی ہوں اور آپ ڈیفرنٹ اور بھی ایپس دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو ریٹس مناسب ملے تو وہیں سے چیزیں منگوان لیں تو آج کل میں اسی طرح سے ہی آن لائن چیزیں منگوان لیتی ہوں کیونکہ پہلے تو بچوں کے پاس امی ہوتی تھی تو امی کو بچوں کے پاس چھوڑ کے تو میں مارکٹ چلی جائے کرتی تھی اور پھر جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی تھی ضرورت کی تو وہ لے آتی تھی اور اب بچے گھر میں اکیلے بلکل نہیں رہتے کیونکہ امی کے بعد وہ بلکل اکیلے رہنے سے ڈڑنے لگے ہیں تو اس لیے میں بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو مجھے یہ آسان لگتا ہے کہ میں اسی طرح سے آن لائن چیزیں منگوان لوں بجائے اس کے کہ پھر مجھے سارے بچوں کو مارکٹ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے تو اس لیے اپنی سہولت کے لیے میں نے ایپس انسٹال کی ہوئی ہے تو جہاں پہ بھی مجھے ریٹس مناسب ملتے ہیں میں وہیں سے چیزیں منگواتی ہوں تو چلیے جی یہاں پہ باتو باتو میں بینگن تو بن گئے ہیں تو میں نے آج چھلکیں اتارے نہیں چھلکوں کے ساتھ ہی میں بینگن بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بلکل فریش ہیں ذرا بھی لٹکے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو میں دیکھ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ کہ کہیں پہ کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے لیکن سارے بینگن بلکل ٹھیک تھے کہیں پہ بھی کوئی کیڑا نہیں ملا مجھے تو اتنی فریش ویجیٹیبلز نا عرصے کے بعد ہی دیکھنے کو ملی ہیں ورنہ اگر مارکٹ سے بھی لے کے آئے نا تو دھوپ کی وجہ سے ویجیٹیبلز لٹک جاتی ہیں لیکن یہ تو بلکل فریش فریش آئی تھی تو آج ان کو کھانے کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ اور اب میں آگئی ہوں کچن میں تو میں نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو پکا بھی لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں سٹوف کو ساف کر لوں گی کیونکہ یہ ایسے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا کہ ان کو ہود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے کیونکہ سٹوف جتنے گندے ہو جاتے ہیں کیونکہ ککنگ کے دوران اکثر ان پر چیزیں گرتی ہی رہتی ہیں دیلی روٹین میں تو یہ استعمال ہوتے ہیں کچن میں تو ان کو اگر ایک سے دو دفعہ دن میں ساف کر لیا جائے تو پھر ان کی شائن بھی ٹھیک رہتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو تین چار دن کے بعد ہی ان کے برنرز بلکل کالے ہونے لگتے ہیں اور پھر ان کو ساف کرنے میں جو محنت کرنا پڑتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کو دیلی ہی اپنے ہاتھوں سے ساف کریں اور سٹوف ساف کرنے کے بعد نا میں فوراں سے بینگر بننے کے لیے رکھتی ہوں اس کو پکنے میں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ پریشر میں اس کو بنا لیتی ہوں اس کو سٹیم لگاؤں گی تھوڑی سی تو جلدی سے یہ پاکے تیار بھی ہو جائیں گے اور آج مرتضی کا فرست دے تھا سکول میں تو مرتضی سکول سے آنے کے بعد سو گیا ٹیوشن وہ نہیں گیا تو ہنان اکیلا ہی ٹیوشن گیا ہوا ہے اور میں بھی آج سارا دن کپڑے دھوتی رہی ہوں بارش بھی ہو رہی تھی کپڑے بھی میں دھو رہی تھی اور اس وقت کافی زیادہ میں تھکی بھی ہوئی ہوں تو میں نے سوچا کہ مرتضی کو آج آرام ہی کرنے دیتی ہوں اس کو ٹیوشن نہیں بیشتی ریسٹ کرے گا تو ہودی فریش ہو جائے گا اور سارے کپڑے دھوکن آج باہر بھی نہیں ڈال سکے تو ان کو لا کے میں نے یہاں پہ سوفوں پہ ڈال دیا ہے کچھ کمروں میں ڈال دیئے ہیں تو اسی طرح سے بس ہم کپڑوں کو ڈرائے کر رہے ہیں تو مرتضی بھی سو کے اٹھا ہے اور وہ ادھر میرے پاس باہر آ گیا تھا تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ آپ فریش ہو جاؤ ابھی تھوڑی دیر میں ہنان بھی آنے والا ہے اور جب آپ تھکے ہوتے ہیں پھر آپ کا بلکل بھی دل نہیں چاہتا کہ کچھن کے کام کریں تو یہاں پہ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ آپ میں بلکل بیٹھ چاہوں کوئی بھی کام نہ کروں لیکن چونکہ میں نے اتنے شوق سے سبزیاں منگوائیں تھی فریش بھی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ جلدی سے مسالہ بھونکے ان کو رکھ دیتی ہوں پکنے کے لیے اور یہاں پہ میں مسالہ ہی تیار کر رہی تھی پیاز اور لہسن ادرک تو میں نے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ہمیں ٹماٹر بھی ڈالنے لگی تھی تو یہ فریزر کے جمع ہوئے ٹماٹر ہیں جن کو میں بلینڈ کر کے ڈال رہی ہوں اور ابھی میں کھانا بنا ہی رہی تھی کہ ہنان بھی آ گیا تو آج میں ٹائم سے پہلے ہی کھانا بنا رہی ہوں میں نے سوچا ڈینر پہلے بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ میں فری ہو جاؤں پھر میں مرزا کو بھی بات میں دیکھ لوں گی کہ وہ کیا کام سکول میں کر کے آیا ہے کیونکہ آج میں نے سارا دن دیکھا ہی نہیں کہ مرزا کو ڈائری پہ کونسا ورک ملا ہے اور وہ کیا کام کر کے آیا ہے بیسے تو آج فرز ڈے تھا زیادہ کوئی کام ہوا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ دیکھوں گی کہ مرزا کو سکول سے کونسے کام ملے ہیں اور کونسا اس کا ہوم ورک ہے اور یہاں پہ ہنان ٹیشن سے آ گیا تھا تو وہ مرزا کا ہی پوچھ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ وہ فریش ہونے گیا ہے اور آپ بھی فریش ہو جاؤ تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم پھر کھانا کھا لیں گے اور جب بھی بینگن بنانے ہوتے ہیں تو ان کو بنانے میں ہی ٹائم لگتا ہے پکنے میں تو بالکل ٹائم نہیں لگتا کیونکہ بینگن بناتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں کہیں کیڑا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا اور پکانے کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ مسالہ بھونے اور اس میں بینگن ڈال دیں اور اس میں میں ٹماتر کے ساتھ ساتھ دہی بھی ڈالتی ہوں تو اس سے ذائقہ کافی لزیز ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں لہسن ادرک ڈالا ہے لیکن وہ وائس اوور کرتے ہوئے ایک دم سے سلپ ہو گیا اس میں میں نے لہسن ڈالا ہے ادرک میں نے بینگن میں نہیں ڈالا کیونکہ میں بینگن ادرک کے بغیر ہی بناتی ہوں تو میں نے سوچا کہ وائس اوور کرتے کرتے کریکشن بھی کر دوں کیونکہ پہلے میں آپ کو بتا بیٹھ ہی تھی کہ میں نے پیاز اور لہسن ادرک گلنے کے لیے رکھ دیا ہے لیکن صرف میں نے لہسن ڈالا تھا ادرک نہیں ڈالا تھا اتنی دیر میں پھر مرتزہ اپنا سکول کا ورک لے کے بیٹھ کیا تھا کیونکہ میں پریشر لگائی تھی بینگن بننے کے لیے میں نے رکھتی تھے اور بینگن پکانے کی ایس سچ تو کوئی خاص ترکیب نہیں ہے بینگن تو سب کو ہی پکانے آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں آپ سب لوگ بھی بینگن بنانا اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں تو میں نے بھی سمپلی بس نورمل طریقے سے ہی بینگن بنائے ہیں مسالہ بھون کے اور میں اب اس کو پریشر لگائی تھی تاکہ وہ جلدی سے پک جائیں زیادہ ٹائم نہ لگے اور یہاں پہ میں مرتزہ کو دیکھ رہی تھی مرتزہ اپنا سکول کا ورک کر رہا تھا تو ایک ادھا کام ہی ملا تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوا صرف اردو کی ریڈنگ وغیرہ ہوئی تھی تو میں اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ مجھے دکھاؤ کیا کام ملا ہے اور ساتھ میں اس کو سکول سے کوپیز بھی ملی تھی تو وہ بھی میں دیکھ رہی تھی اب ان کے اوپر نام وغیرہ لکھنے تھے تو میں نے اسے کہا کہ ابھی بیک میں رکھ لو جب میں فری ہوں گی تو خود ہی آپ کی کوپیز پر آپ کا نام لکھتوں گی اور احتیاط کے طور پر میں کوپیز کو کاؤنٹ کر کے مرتزہ کو بتا رہی تھی کہ آپ کی اتنی کوپیز ہیں دھیان سے رکھنا تو اسی طرح سے میں نے بکس بھی کاؤنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور آج جب مرتزہ سکول سے آیا تو میں نے اس کی بکس سب سے پہلے چیک کی کہ وہ کوئی بک تو سکول میں چھوڑ کے نہیں آیا کیونکہ بچے اس معاملے میں لا پروہ ہی کر جاتے ہیں تو میں مرتزہ سے کہہ رہی تھی کہ اتنی آپ کی بکس ہیں اور اتنی کوپیز ہیں دھیان سے رکھنا سکول میں آف ٹائم کے وقت اپنی بکس اور کوپیز کو ضرور کاؤنٹ کر لینا تاکہ کوئی بھی آپ کی بک اور کوپی سکول میرا رہنے پائے اور اس کے بعد جو اردو کی اس نے ریڈنگ کی تھی سکول میں تو وہ میں اس سے سن رہی تھی تو مرتزہ نے ہودی ابھی بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی سٹڈی کر لی تھی تو میں نے آکے اسے بس نورمل سا دیکھا کوئی اتنا زیادہ اس کا کام تھا نہیں تو سرسری سی بس نظر ہی ڈالی میں نے مرتزہ کی اوپر کیونکہ اس نے سارا کام ہودی سے کر لیا تھا جو بھی اس کو سکول سے ملا ہوا تھا اور ویسے بھی نا فرسٹے پہ بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا نیو کلاسیز ہوتی ہیں تو بچوں کو ویسے ہی کلاسیز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں فرنڈ سے ملوایا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیچرز سے انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے تو اسی میں ہی بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو بس بچوں نے بھی آج یہی کیا اور ایک آدھا ہی کام تھا تو وہ مرتزہ کر کے فری ہو گیا تھا اور اس کے بعد بینگن بھی ہمارے پکے تیار ہو گئے تھے لیکن اس کی ویڈیو میں نہیں بنا پائی کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی اور پھر وہی نہ گھر میں اندھیرہ ہو گیا تھا تو میں ویڈیو نہیں بنا پائی تو بینگن ہمارے کافی زیادہ ٹیسٹی بنے تھے فریش فریش بینگن تھے تو پکے بھی اچھے اور کھانے میں بھی کافی زیادہ لذیز ہوئے تو مزہ آگیا آج فریش فریش ویجیٹیبلز کھا کے تو چلیے جی اپنے آج کے چھوٹے سے ویلوگ کا میں یہیں پینٹ کرتی ہوں میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہی اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ